بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ملک پاورڈر کی برفی جھڑ پر بن جانے والی ریسیپ یہ یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے اکڑائی لیے اس میں ہم دو چمچ آئل ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ دو ڈال دیں گے تو اچھی طرح ہم آئل کو دودھ میں مکس کر لیں گے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑ کپ ملک پاورڈر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور جلدی جلدی سے ہم اسے ہی لائے لیں گے تو سارا ملک پاورڈر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح ہم نے اسے مکس کرنا ہے تو دیکھیں ان دودھ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے اور اب ہم اسے گھڑا ہونے تک پکائیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی لائچی کا پاورڈر یہ تقریباً میں نے آدھا چمچ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے آدھا کب میں اس میں چینی ڈالوں گی میٹھا آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ اسے کر سکتے ہیں اور اب ہم نے اسے اچھی طرح پکانا ہے اور اسے گھڑا کرنا ہے اس میں ہم نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سیڈوں پہ نہ لگے تو دیکھیں برفی یہ گاڑی ہونے شروع ہو چکی ہے درمیانی آگ پہ ہم اسے پکائیں گے اگر آپ اس کا کلر چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلے کی سپیڈ تیز کر لیں لیکن آپ اس میں چمچ مسلسل ہلاتے رہے تو میں اسے ہلکی آگ پہ پکا رہی ہوں تو برفی ہماری بند چکی ہے اب میں چلا بند کر دوں گی تو دیکھیں گے تو دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اب ہم اسے جمعنے کے لیے رکھیں گے تو آپ کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں آپ نے جس میں سے جمعنا ہو تو یہاں پہ میں ایک شیشے کا باہل لوں گی اسے ہم پہلے آئل سے گریز کر لیں گے نیچے میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اب یہ ساری برفی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم سیٹ کر لیں گے اب میں اس کے پر بادام اور پستے ڈال دوں گی اور اسے ہم ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اسے ہم دو گھنٹے کے لیے جننے کے لیے رکھ دیں گے تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں برفی ہماری اچھی طرح جم چکی ہے جو ہم نے نیچے بٹر پیپر لگایا تھا اسے ہم ریموو کر دیں گے اور اب ہم اس کی ٹکڑیاں کاٹیں گے آپ جس سائز میں کاٹنا جائے جو بھی آپ اسے شیپ دینا چاہے آپ اسی سائز میں اس کی ٹکڑیاں کاٹ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہماری ملک پاوڈر کی برفی بن کے تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسیپی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بلکہ آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کراؤں اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ